ریچہ سورس ہے ڈائیٹری سورس ہے مگنیشم کا پوٹیشم کا اور ملٹیپل مایکرو نیوٹریئنٹس کا مارکٹ میں اتنے اچھے کیلے آئیں پلیز کیلہ کھائیے گا آپ اس طرح دیکھیں ابھی آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو سن لیا گرے ناظرین ڈاکٹر کنزا آفتاب جو ہے ڈرمیٹولجسٹ ان کتاب ہماری شو پر دیکھتے رہتے ہیں آپ بہت فین ہیں بہت کالز کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہمارے پاس بہت سوشل میڈیا پر ان کے لیے کالز سوالات آتے ہیں کوئی سکن کو لے کے پوچھتا ہے کوئی بیوٹی کو لے کے پوچھ رہا ہوتا ہے تو آج ہم نے ان کو بلایا کہ آج ہم بات کریں مٹاپے کے اوپر اور مٹاپا بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ پرابلمز ہے کہ ان کا مٹاپا گھر بیٹھ کے کم ہو جائے کوئی ایسی ٹپس ملیں کوئی ایسی ایکسسائز پتہ چل جائے جو ریگلر اپنی لائفشائل کا حصہ بنایا اور اس کے بعد مٹاپے سے نجات حاصل کر سکے تو بہت سے ایسی سرچوریز ہیں بہت سے ایسی ٹیکنیکز ہیں ہمارے ڈاکٹری کے زبان میں جہاں پر اگر ہم ان چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں کچھ ایسے مٹاپے ہیں جو ان کے سہارے کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اس لیے آج ہم نے ڈاکٹر کنزا آفتہ آپ کو مدھو کیا ہے جو آپ کو بتائیں گی کہ لائپو کے بارے میں بھی اور کچھ لائفشائل اور ایکسسائز کے بارے میں بھی اور ساتھ ساتھ آج ان کے جو ہزبن ہے ڈاکٹر تنویر جو کہ ویٹ لاؤس سرجن ہے ہم نے ان کو بھی یہاں پر مدھو کیا ہے تائیکیو بوٹ افیو آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا بہت شکریہ بھائی جان کے لیے تو ہم کب سے بات کر رہے تھے مگر مجھے بتا ہے جب آپ آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کی سرجی جل لی تھی تو آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ موٹاپا کیسے ہوتا ہے کیسے کم ہوتا ہے اس کو بات کر لیتے ہیں موٹاپا اب ایک وبائی مرض بن چکا ہے پوری دنیا میں یورپ امریکہ میڈل اس ٹاپ ہیں لیکن ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں پورے دنیا میں دیکھا جائے تو ٹاپ ٹین میں ہیں پاکستان موٹاپے کے اعتبار سے اور اس سے چولی دامن کا ساتھ ہے بیماری کا موٹاپے کے ساتھ وہ شوگر ہے اس میں ہم نمبر تھری پہ ہیں تو یہ ہے سیویرٹی کہ اس قدر تشویشناک صورتحال ہے موٹاپے کو لے کے اس ملک میں تو موٹاپا ہنڈر اتنے ملٹپل ویز میں کرتا ہے لائف کو کہ سانس پھول جاتی ہے رات کو سویا نہیں جاتا سیوڈیا نہیں چڑھ سکتے ڈیلی لائف اور زیادہ خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو بچوں کا خیال رکھنا گھر کے اندر اپنا فل پوٹینشل دینا ان اب برنگنگ دیا چیلرن یا بچوں کی جو نشف و نما ہو رہی ہے اس کے اندر اسی طرح جو ورکنگ لیڈیز ہیں ورکنگ من ہیں وہ ہنڈر پرسین نہیں دے پاتے جب وہ اپنے آفیسز میں کام کر نکلے جاتے ہیں اور مرد حضرات بھی تو اچھے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں گاڑی پر بیٹھے ہیں بس پوزیشن بیٹھی بٹھی گئے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں ایک ہی چیل پر بیٹھے ہیں بہت سے بینکر حضرات بھی ایسے آفیس والے جو کام ورکر ہوتے ہیں ان کے بھی پوزیشن اسی طرح کی ہو جاتی ہیں ان کے لائف سٹائل میں ایسی کوئی رننگ یا ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ان کو بھی ہوتا ہوگا بلکل یہ دیکھیں ٹاپ پہ تو یہ چیز ہے کہ لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہوا ہے ان لاسٹ فیفٹی تو ہنڈر ایئرز کہ ابھی آسائشیں اتنی آگئی ہیں کہ فیزیکل اگزرشن رہی ہی نہیں ہے ٹھیک لیٹرلی ہے ہی نہیں ٹھیک لائک ایون لور سوش اکنومک سٹیٹس کے اندر پر جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے کمیوٹ سفر کرنے کی سہولیات اتنی زیادہ ہیں موٹر بائی کی صورت میں یا پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں کہ واک کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے آج کل گراؤنس خالی ہیں پار خالی ہیں ہسپتال بھرے ہیں یہ ہی ہو گیا اچھے اب میں آپ سے پوچھنے چاہیی تھی ڈاکٹر کنزا مجھے بتائیں کہ اب اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہوتا ہے دیکھیں سوال کے اندر مطافہ کم کیسے کیا جا سکتا ہے کم کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہی ہے سب سے پہلے فیزیکل ایکٹیوٹی ہی ہے کہ اپنی ایکٹیوٹی بڑھائیں کم از کم آپ کے بیس منٹ کی واک لازمی ہے آئیے ڈاکٹر کنزا وہ بتا رہی ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پہلے آپ اپنی خود کی جو ہے نا تبیر ٹھیک کر سکتے ہیں مطافہ کم کر سکتے ہیں یہ وہ والے آپ کو ٹپس بتا رہی ہیں جی برکل اگر تو آپ دس پندرہ کیجی زیادہ ہیں اپنے آئیڈیل ویٹ سے ہم ہمیشہ بات کریں کہ ہم بی ایم آئی کالکلیٹ کرتے ہیں اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے دن میں بیس منٹ کی واک لازمی کرنی ہے کوئی بیس منٹ نکالیں کہ جس میں آپ بے شک آپ پارک نہیں بھی جانا چاہتے ہیں آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں ہی نا ایک چکر لگا لیں ایک چکر پیدر لگائیں اور ایک چکر بھاگ کے لگائیں آپ بیس منٹ اگر یہی کر لیں گے تو آپ کا جو متابولک ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہو جائے گا اور آپ ویٹ لوز کرنا شو کر دیں گے دوسری چیز خوراک ہے خوراک ایکسرسائز کے بعد خوراک آتی ہے خوراک کتنی کھانیاں یہ ضروری نہیں ہے یا کیا کھانا ہے یہ ضروری نہیں ہے آرڈر کیا ہونا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہی آپ اٹھیں تو جو پہلی چیز آپ کے میدے میں جانی چاہیے وہ فائبر ہونا چاہیے فائبر کی فارم لے why fiber is important in the early morning time ایک تو یہ کہ فائبر جو ہوتا ہے کوٹنگ لگا دیتا ہے آپ کی آنٹوں کے گیرد آپ کے میدے کے اید گیدے کوٹنگ لگا دیتا ہے جو کہ چیزوں کو اکنی جلدی absorb نی ہونے دیتا ہے we see everybody take coffees گرم پانی پہلے لیٹر پانی میتھا ہمارے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے میتھی چائے پی لیں میتھا ٹوست کھا لیں میتھے کو آپ نے وائٹ کرنا ہے اور فائبر کانٹنٹ رکھنا ہے جیسے آپ کا فرسٹ میل فائبر کی فارم میں ہوگا اس میں چوکر والی روٹی بھی ہو سکتی ہے اوٹ والی جو کی روٹی ہو سکتی ہے جو کا دلیا ہو سکتا ہے یا کوئی سلاد یا ویجیٹیبل ہو سکتی ہے سیپ بھی ہو سکتا ہے ایمان فاطمہ کی کول ہے گجرہ والا سے اسلام علیکم ایمان فاطمہ ہلو جی ایمان کیسی ہے آپ کیسی ہے ٹیک ہے یہ بتائیے کیا پوچھیں گے مطابع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کنزا افتاب اور ان کے ہزبن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کیا پوچھنے چاہیں گی ٹی بی کا والیوم بند کر دو گی نا تو تمہیں میری میں مجھے تمہاری آواز آئے گی ہاں گڑیا پھر بتاؤ کیا کہہ رہی ہو ٹی بی والیوم بند کر دو اوپر بتاؤ کیا کیا جاتا ہے اس دن کی مجھے پوچھیں گے میری دانسل میں 24 اور 5 میں سے بہت سے بہت سے بہت سے زیادہ عام میری بڑھے بھی لیکن اس دن میں نائم اس لئے تمہاراں پچھیں گے بیماریاں بھی بھی ہوگام بگئے دن میں دانویر پوچھیں کیا ہے آپ کی ذلك چاہتے ہیں کیا ہے آپ کی موجود سال کے لئے فائدت ہے 75 فائدت ہے ہائیٹ ہے ہائیٹ کیا ہے ہائیٹ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہائیٹ کیا ہے کیا ہے ہائٹ کیا ہے ہائیٹ کا پوچھ رہے ہیں خیالے میں آڈا ہے وہ 6 soon 6 10 um ماش奢 اللہ سنو سن لڈکی ہوں یہ تو بھیکل امبر یہ تو امیر کل لڈن کی لڈگی ہے یہ تو بتونوں تو میں کنخام پاتا ہے لڈگی کہ اسے 6 feet کیوں میں 5.9.5 ہوں ہوں مجھے تو رو خمبہ کہتے ہیں کہ میں سے پروسٹوں کے میرا وید ہے باہی یہ اس کا میں 6 فیٹ کی رڑکی ہے یار واہ ایک تو 5 6 ہو گی 5 6 ہو گی ہے نا میں اتنا لام با قد مجھے کھمبا کھمبا کہے لوگوں نے پریشان نہیں اچھا ٹی وی بن نہیں ہوا جو سمجھ آگے میں آپ کو جواب دیتی ہوں جی ڈاکٹر تنیر کیا کہیں گے دیکھیں اگر ان کی ہائیڈ 6 فیٹ ہے جو یہ کہیں گے اگر ہائیڈ 5 6 ہے اور 75 ان کا ویٹ ہے تو شیئی دن نید تو وری اٹھال ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈووبل ہے جو ڈاکٹر کنزا بھی کہہ رہی تھی وہ کریں کہ آرڈر کھانے کا ایسا کریں کہ فائبر لیں اور پھر ہیلڈی چیزیں لیں کابز میں جی طرح جو ہوتا ہے وہ لیں اور یہ دو چیزیں کابز میں لیں اور اس کے لئے پروٹین لیں کوئی 80-90 گرامز اگر ایک کلاس دودھ لیں گی چھوٹا کپ دہی کا لیں گی اور ایک لینٹل سوپ کا کپ لیں گی پورے دن میں اور دو کپ لینٹل سوپ کے اس سے 80 گرامز پروٹین لینٹل سوپ میں وہ جو لال والی ڈال ہوتی ہے کوئی ڈال بھی لال لوبیا بھی چلے گا اوکے ویڈ بینز کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ دن کا ہو گیا دو کپ یہ لیں اور ساتھ ایک گلاس دودھ لیں ٹھیک ہے اور ایک کپ دہی کا لیں اچھا یہ چار چیزیں لیں گی تو ان کا پروٹین ریکوائرمنٹ پورا ہو جائے گا واو گریٹ ٹھیک ہے اور رات کو اور اسی طرح جو دو کپ اگر یہ لیتی ہیں سیگو کے یا جو کے جیسے مرضی دلیا بنا لیں اس کا میش کر لیں اس کو اس کو آٹا بنا کے روٹی بنا لیں اس کی جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ لیں دن میں دو بار اچھا یہ بھی دو بار ہیں تو ان کی کاربز کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دن میں ایک فروٹ لے سکتی ہیں کوئی ایک کیلہ یا ایک سیب اور ایک اس طرح تو سر لوگ جو کہتے ہیں کیلے سے موٹے ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوگا کیلہ رچہ سورس ہے ڈائیٹری سورس ہے مینگنیشن کا پوٹیشن کا اور ملٹپل مایکرو نیوٹریئنٹس کا مارکٹ میں اتنے اچھے کیلے آئیں پلیز کیلہ کھائیے گا آپ اس طرح نہ دیکھیں ابھی آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو سن لیا کریں اگر